اس ذہن کو ختم کرنا ہے کہ کیا ہم ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے رضا مندی کے بغیر کوئی تحریک نہیں چلا سکے کیا ہمارا ہر الیکشن ان کی مرضی سے ہوگا کیا ہمارے ہر الیکشن کا نتیجہ ان کی مرضی سے ہوگا اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور اگر قوم نہیں اٹھے گی اور قوم اپنے اس ووٹ کو تحفظ نہیں فراہم کرے گی تو پھر ہم مسلسل غلامی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک سرکاری محکمہ وہ ہمارا حاکم ہو اور ہم جو آئین میں حکمران کہلاتے ہیں پارلیمنٹ جو حکمران کہلاتی ہے وہ ما تحت ادارے کے شکل اختیار کر لے یہ چیز کسی قیمت پر ہمیں قابل قبول نہیں ہے اب ہم اپنی جماعت کے طور پر ہم نے اب تک تین جلسی کیے تین عوامی اسمبلیاں کی ہیں اور عوام کا جو اس پر رد عمل تھا بہت ہی حوصلہ افضا تھا اور انشاءاللہ آپ یکم جون کو مظفرگر میں بھی اسی طرح کا عوام کا ایک رد عمل دیکھیں گے کس طرح وہ اس جلسے میں آتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھیج رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم کوئی کمی نہیں دکھائیں گے میرے خیال میں حکومت ہے ہی نہیں بس کچھ لوگوں کو اچھے اچھے مناسب مل گئے ہیں اس کو انجائے کرتے رہیں گے واقعی کچھ نہیں ہے مولانا صاحب آپ نے ہمیشہ ایک مفاہمت کی سیاست کی اور آپ کا نام اس لحاظ سے بڑا قابل قدم رضا سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ مفاہمت کے ذرداری صاحب کے بعد آپ بھی محامت کے باشا ہے تو ابھی کوئی مستقبل میں ہے اس طرح کی چانس ہے کہ آپ دوبارہ نونلی کے ساتھ جو آپ مفاہمت کریں دیکھیں یہ لفظ مفاہمت ہے تو اچھا لفظ برا لفظ تو نہیں ہے لیکن جب اپنے ہی چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر یہ ہے وہ وقت کہ ہم اپنے موقع پر ڈٹے رہے اور انشاءاللہ قوم ہمارے ساتھ ہے اور رہے گی انشاءاللہ اور اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہم تو جب جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں جب آئین کا ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے تو پھر آئین کو باردس ہونا چاہیے آئینی اداروں کو باردس ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اسٹیبلیٹ پر ملازم بھی ہو اور وہ حاکم بھی ہو بے ایک فرق دو چیزیں نہیں ہو سکتے مولانا صاحب بڑی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کہ پی ٹی ایڈ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کرنے جاری ہے یہ بات چیت کرنے جاری ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تحریکیں صاحب اسی طرف دگر پر چل پڑتی ہے تو ایک جس طرح تحریک چلانے جارے ہیں آپ وہ خامیات تحریک نظر نہیں آتی اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ادارت کو اختیار آتے ہیں میں خود مدینی ہوں اس کے خلاب لیکن جو مفاہمات چل رہی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہو تو مجھ بھی فرام کر دی میں کوئی شغل غذاب ہوں مولانا صاحب اگر آپ پر ایکشن جتے تو پھر جتے ہیں میں پہنچے دفعہ نہیں جیتا تھا اب کے جیتا ہوں مولانا آپ کے شہر سے وزیرعال اور گورنر کے بھی کے بنائے گئے ہیں اتنے اہم شہر آپ کا ہوگے کہہ بھی میرے خوش قسمتی ہے کہ میرا مدد مقابل جو ہے وہ دوروں بڑے منصب لے رہا ہے اور ایک صوبے کا گورنر روزیرانہ میرے حلقے سے جو جیتے نہیں ہیں لیکن بس ہیں جب حکومت سازی ہو رہی تھی جب یہ حکومت سازی ہو رہی تھی جنرل ایکشن کے بعد کسی سرین پہ آپ کو صدر پاکستان کی آفر بھی تھے صدر پاکستان کے آفر نہیں ہوا کرتے ہیں یہ غلط بات ہے کہ میں ایسی پولٹیکس کروں کتا ہے جس میں ہم آفر کی بنیاد پر چیزیں قبول کریں کی کون ہوتا ہے جو مجھے سردارت کا آفر کرتا ہے کون ہوتا ہے جو مجھے وزیراعالہ کا آافر کرتا ہے ہوتا کون ہرفا ج بجے وزیراعالہ کا آفر کرتا ہے عوام اگر مجھے و scandalage گی اور میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں صدر بھی بنوں گا میں وزیرادوں بھی بنوں گا میں چیف اندرس بھی بنوں گا اور میرا آئینی اور قانون استحقاق ہوگا اور اسی اساس پر ہم یہ اس سیاست محصہ لے رہے ہیں کہ یہ ہمارا استحقاق بنے اور یہ کہ پانچ چینوں کے ساتھ میں کہوں کہ اب میں صدر بن جاؤں یہ بھی میری سیاست تو نہیں ہو سکتی پیر جی سنوڑا صاحب یہ تابعیت کی ہے مہتر صاحب یہ تابعیت کی ہے کسانوں کا بڑا ایشیو چل رہا ہے کسانوں کا اب اس تحریک میں اپنے ساتھ لے کے چلے گئی کیونکہ کسانوں کو اجتبہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے گندم نے ان کے لئے خرمت کی جانب سے کسان بچارہ سڑکوں بھی آ گیا ہے کسان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور قدم قدم بھر ان کے ساتھ ہیں بہت مظلوم ہے اس وقت خاص طور پر پنجاب کا جو کسان ہے یعنی آپ کے پاس اگر پینتالیس لاکھ ٹن گندم موجود ہے پھر آپ نے پینتیس لاکھ ٹن کیوں منگوایا جبکہ اوپر سے آپ کا موسم بھی بردارس کا آ رہا ہے اور پاکستان کا اپنا گندم بھی آئے گا تو کدھر جائے گا یہ لہٰذا عام کسان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس وقت اس کا پوچھ گھش بھی ہونا چاہیے نا یعنی صرف یہ تو نہیں کہ کسان پر ظلم ہو گیا اب کسان کے رونے میں ہم ان کے ساتھ شریف ہو جائیں کسان کے احتجاج میں ہم ان کے ساتھ شریف ہو جائیں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو محاسبہ کیوں نہیں کیا جارا ہے حضرت جو ہمارے مطالبے ہیں مولانا فضل امان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ اسمبلی انتہائی کمزور اسمبلی دکھائی دے رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت ڈیلیور کر پائے گی اور ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اس وقت ملک پہ کوئی حکومت ہے ہی نہیں جبکہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کی اور کہا کہ ہم دھانوی کے خلاف تحریک شروع کر چکے ہیں پیپلز پارٹی کو جس دن پریشانی ہوئی حکومت کے لیے مسئلہ ہوگا یہ انہوں نے کہا ہماری پیڈیا کے ساتھ کوئی ذاتی ڈیلیور کر پائے گی جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ملک میں کوئی حکومت ہے ہی نہیں مزید انہوں نے کہا کہ ہم دھانوی کے خلاف تحریک شروع کرنی ہے ہم جو کچھ کہ چکے ہیں انشاءاللہ اسی جگہ پر معاملات کو پہنچائیں گے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں مولانا صاحب عالمی جو سیاست ہے اس پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے آج سے دوروں سوال ایران نے انڈیا نے ایران کی چاہ باہر جو کورٹ ہے اس کا دس سال کے لیے جو ہے اس کا قبضہ لیا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے جبکہ امریکہ نے ہمیں تو منع کیا پابندی کی وجہ سے کہ آپ نے گیس پائی پرین آگے نہیں جا سکتے کیونکہ جارتی معایدہ نہیں کر سکتے اس دور میں انڈیا کا اس کے ساتھ معایدہ اور دس سال کے لیے حضرت ایک طرف سوال ہے جو آپ نے کیا ہے اور دکھ ہوتا ہے انسان کو نکلے تھے ہم سری نگر کو لینے کیلئے ہاتھ سے جا رہا ہے مزفر آباد یہ پارٹیکس ہے مالی ہم نے چین جیسے دوست کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ کیا میگا پروجیکٹس کے حوالے سے اور اس نے پاکستان کو پریوریٹی دی گرم پانی تک پہنچنے کیلئے اور بندرقامت حجارت کے شہراح پاکستان کو قرار دیا ہم نے ان کو کیا جواب دیا آج پاکستان میں تمام میں ایک پروجیکٹس بند کر دیے گئے ہیں وہ جو ڈیڑھ سال کی حکومت تھی اس پہ بھی جو پروجیکٹس اناؤس ہوئے تھے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کیونکہ کیا بنے گا کیا وہ ہمارے اگلے بجٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی چکڑا اور ظاہر ہے جی کہ ہمارے اوپر تو یہ لوگ زوراور ہیں نہ حق پر ہوتی ہوئی بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو نہ حق پر ہوتی ہوئی بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ تم حق پر ہو نتیجہ کہہ نکلے گا کہ واقعان کے راستے سے افغانستان چین کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے گا پاکستان سے بینیاز ہو جائے گا اور ہلمن کے راستے سے ڈائریکٹ ہو جائے گا ایران کے ساتھ اور چاہ بہار بھی جا کے پہنچ جائے گا تو یہ جو گھاٹے کے ہم سعودے کر رہے ہیں اس وقت چھ سات مہینوں سے چمن بارڈر کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں دھرنا دیئے ہوئے کہ ان کو متبادل بھی دیا جا رہا ہے اور ادھر سے انہوں نے افغانستان کے ساتھ جو لوکل تجارت ہوتی تھی اس کے راستے میں بند کر دیا ہے اس وقت انگور اڈا کے اوپر جو وانہ سے جاتا ہے افغانستان میں راستا وہاں پر لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے غلام خان کے اوپر جو میران شاہ سے جاتا ہے خوص کی طرف وہاں لوگوں نے دھرنا دیئے ہوئے ہیں اور پھر جمروت پر لوگوں نے دھرنا دیئے ہوئے ہیں تو ہم نے تو ان کو باقعدہ بریف کیا تھا کہ پاکستان کو اتنی بڑی اپرچنیٹی مل رہی ہے آنے والے مستقبل میں کہ اگر یہ سی پیک خیبر پر سنخواہ اور پھر بلوچستان کے روب سے لے کر گوادر تک جاتا ہے تو نو گیٹ ویز ہیں جو پاکستان کو افغانستان کے راستے سے وستیشیاں کا راست دکھاتے ہیں لیکن ہم اسی افغانستان کے ساتھ معاملات پر سرحدات ہم نے بند کر دی ہیں اگر مسئلہ دہشتگردوں کا ہے کیا چین کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ اور ترکستان کے جو تحریک ہے اس کے لوگ افغانستان میں ہیں اور ان کے لوگ جو ہیں وہاں چین میں جو ہے کاروائیاں کرتے ہیں یہ شکایت تو چین کو بھی ان سے ہے لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس پر چین قبضہ کر رہا ہے روس وہاں قبضہ کر رہا ہے اور ہم اتنے پڑوسی ہوتے ہوئے اور بیس سال تک ہم نے جس امید پر طالبان کو غلاف کے نیچے سپورٹ دیا سب کچھ ہم ضائع کر رہے ہیں ہمارے پاس لڑائی کی صلاحیت ہے کیا ملک کو ترقی دینے کے دماغ ختم ہو چکا ہے کیا ملک کی ترقی کے پہلو جو ہے ہم نے نظرانداز کر دیا ہے صرف لڑنے کا پہلو رہ گیا ہے یہ اس لیے کہ جب آپ کا بے اختیار ادارہ جنگجو ادارہ ہوگا اور جس کی تربیت دشپن سے لڑنے کی ہوگی وہ کبھی بھی آپ کی سیاسی قیدت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ کے معاشی قیدت نہیں کر سکتا اس کا یہ میدان ہی نہیں ہے سرے سے جی لہذا پاکستان اس وقت گھاٹے کا سمجھ کرنا ہے اس کا گھاٹے کا مستقبل ہے اور کیا جائے لیکن ہم اپنے آواز جو ہے اسحارات جو ہے